یوپی میں محلاؤں کے سشکتی کرن کے لیے یوگی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس کا سیدھا اثر اب سرکاری اور پرائیوٹ کمپنیوں پر پڑھنے والا ہے اتر پردیش کی یوگی عادتینات سرکار لگاتار محلہ سشکتی کرن پر زور دے دیا رہی ہے اسی کڑی میں اب محلاؤں کو لے کر یوگی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے یہ قدم یوپی میں محلاؤں کی استثی کو اور بھی بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے یہ کاغرز اس فیصلے پر مہر ہے کہ اب یوپی میں محلاؤں کی نائٹ شفت ختم کر دی گئی ہے یعنی اب یوپی میں شام سات بجے سے صبح چھ بجے تک محلاؤں سے ڈیوٹی نہیں کروائی جا سکتی اور یہ نیم سرکاری اور پرائیوٹ دونوں ہی سیکٹروں بر لاغو ہوگا یوگی سرکار نے اس کے آدیش جاری کر دیئے ہیں مطبع صاف ہے کہ اگر بنا محلاؤں کی اجازت کے دیرات کے وقت ان سے ڈیوٹی کروائی گئی تو اس کمپنی کے خلاف سیدھے کاروائی ہوگی اس آدیش کو سبھی جلوں میں سکتی سے لاغو کرنے کے آدیش بھی دیئے جا چکے ہیں سب سے زیادہ محلاؤں ہیں کال سینٹر، ہوتل انڈسٹری اور ریسٹروں میں شام سات بجے کے بعد کام کرتی ہیں کال سینٹر اور ہوتل انڈسٹری میں جہاں پوری رات کام ہوتا ہے وہی زیادہ ریسٹروں بھی رات گیارہ بجے تک کھولے رہتے ہیں ایسی میں اگر کوئی محلاؤں شام سات بجے کے بعد ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتی تو کمپنی کے ادھیکاری اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتے جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی محلہ پر نائٹ شفٹ کرنے کا دباؤں بنایا جاتا ہے تو اس میں سنسان کا لائسنس تک کینسل کیا جا سکتا ہے اترپردیش کی یوگی سرکار محلہ کرمچاریوں کو لے کر کئی بڑے بڑے بدلاؤف کر رہی ہیں جس سے صاف ہے کہ اب سرکار کی نیاموں کے آگے کمپنیوں کی منمانی نہیں چلے گی